بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارت میں بھارتی مسلمانوں کی نسل کشی کا ریڈ الارٹ جاری کر دیا گیا دیش کو ہندو راشٹر میں بدلنے کے لیے ہندو تنظیم مسلمانوں کے قتل عام کی اپیلیں کرنے لگیں ہندو نوجوانوں کو مسلح کرنا شروع کر دیا گیا عالمی تنظیموں کی جانب سے انتباہ جاری کر دیا گیا روانڈا کی تاریخ کو دوبارہ دہرانے کا وقت آ گیا ہے ہندوستان ایک دہشت گرد گروہ بن گیا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے عالمی تنظیم جینوسائیڈ واج کے بانی گری گوری نے ایک انتباہی ریپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ بھارت کو ہندو راشتر میں بدلنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے ہندو تنظیمیں اپیلیں کر رہی ہیں اور ہندو نوجوانوں کو مسلح کر رہی ہیں اقوام متحدہ میں مشاورتی حیثیت کی حامل امریکی تنظیم جسٹس فر آل کی جانب سے منقدہ ویرچول عالمی کانفرنس سے خطاب میں پروفیسر گری گوری نے کہا کہ بھارت مسلمانوں کی نسل کشی کا آٹھویں مرحلہ تیہ کر رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کا مکمل صفایہ ایک قدم کی دوری پر ہے ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کی نسل کشی سے وزیر اعظم نریندر موڈی خوش ہوں گے ناظرین اکرام یاد رہے کہ عالمی تنظیم جینو سائیڈ واج کی بنیاد انیس سو نینانوے میں رکھی گئی تھی اور اس کا مقصد دنیا بھار میں نسل کشی کی روک تھام تھا اس تنظیم کے بانی ڈاکٹر گری گوری امریکی ریاست ورجینیا کی جارج میسن یونیورسٹی کے شعبہ جینو سائیڈ سٹیڈیز اینڈ پرپونیشن میں محقق اور پروفیسر ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ کسی بھی خطے میں انسانوں کی نسل کشی سے قبل کامز کام دس مرحلوں پر مبنی پلاننگ کی جاتی ہے اور یہی کام بھارت میں ہندو تنظیمیں بڑے منظم انداز میں کر رہی ہیں ڈاکٹر گری گوری کی جانب سے بھارتی مسلمانوں کی نسل کشی کے انتباع کے حوالے سے بھارتی حکومت نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے ناظرین اکرام ان کے بیان پر چراغ پا ہندو طب کا تعویلات پیش کر رہا ہے ڈاکٹر گری گوری نے اپنے ویڈیو خطاب کا آغاز جینو سائیڈ واج کی جانب سے بھارتی ریاست گجرات میں ہونے والے دوہزار دو کے نسل کشی کے انتباع کو نمائع کرتے ہوئے شروع کیا ان کا کہنا تھا کہ جب مودی حکومت میں دوہزار دو میں گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کو ہلاک کیا گیا تو اس وقت بھی گجرات کی وزارت اعلی نرندر مودی کے پاس تھی اور انہوں نے مسلم نسل کشی کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کی اس کے برقس ایسے انگنت اور ناقابل تردیز ثبوت موجود ہیں کہ مودی نے ریاست بھر میں مسلمانوں کے قتل عام کی حوصلہ افضائی کی اب جب جینو سائیڈ واج بھارتی مسلمانوں کی نسل کشی کا الرٹ جاری کر رہی ہے تو یہ بات عام ہے کہ مودی بھارتی وزیراعظم ہیں جنہوں نے اپنی ہندو سیاست کو پھیلانے کے لیے مسلم مخالف اقدامات اور پولیسیوں کا استعمال شروع کیا ہوا ہے ڈاکٹر گری گھوری کا موقف ہے کہ مودی نے مسلم نسل کشی کا آغاز دو بنیادی اقدامات سے کیا ہے پہلا قدم مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر کے کیا اور دوسرا قدم اسی برس شہریت ترمیمی ایکٹ کو منظور کر کے اٹھایا مودی سرکار کی جانب سے مقبوضہ جمع کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا بنیادی مقصد بعد یہ کشمیر کو ہندو اکثریتی علاقہ بنانا ہے جہاں اس وقت بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے اور مزید یہ کہ شہریت کے قانون میں ترمیم بھی خصوصی طور پر مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کے حوالے سے تھا اپنے تحقیقی مزامین اور مقالا جات میں نسل کشی کے دس مراحل کا نظریہ پیش کرنے والے ڈاکٹر گری گوری کا کہنا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کی پلاننگ یا مراحل آٹھ میں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے نسل کشی کے ایک مرحلے کے طور پر گزشتہ ماہ حریدوار میں ملکی سطح پر ہندو دھرم سنست کا انعقاد کیا گیا جس میں ہندو سادھوں اور سیاسی مقررین نے بھارتی سیکیورٹی اداروں مسلح افواج اور پولیس سمیت عام ہندووں سے دیش بھر میں مسلمانوں کا صفایہ کرنے کی اپیل کی تھی ہندوستان ٹائمز کے مطابق حریدوار کی طرز پر دوسرے ہندو سنست کا انعقاد آئندہ ہفتے علی گرڈ شہر میں منقید کیا جا رہا ہے ڈاکٹر گری گوری نے وزیراعظم مودی کے ہندو کومپرس تنظیم آر ایس ایس کے ساتھ قریبی روابط پر بھی شدید نکتہ چینی کی اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آر ایس ایس اپنے قیام کے وقت سے ہی دیش میں نفرت پھیلا رہی ہے بھارتی مسلم کمیونٹی علمات اساتذہ اور سماجی تنظیموں کا کہنا ہے کہ بھارت میں اسلام اور مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنانا اور استیال انگیز تقاریر کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے قیام ہند سے اب تک دیش بھر میں ہزاروں مسلم کچھ فسادات ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کو بساوقات قتل عام جیسی سنگین صورتحال تک کا سامنا کرنا پڑا ہے حریدوار کے ہندو دھرم سنسد میں سادھوں نے ہندووں سے حلف لے کر بھارتی مسلمانوں کی نسلی صفایہ کا وعدہ لیا اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر ہندو فوج اور پولیس کی مدد سے بیس پچیس لاکھ بھارتی مسلمانوں کا قتل کر دیا جائے تو باقی بچ جانے والے مسلمان بے چونچرا بھارت کو نہ صرف بطور ہندو راشتریہ تسلیم کر لیں گے بلکہ وہ خود بھی ہندو دھرم کو قبول کر لیں گے اور یوں بھارت ایک اکھنڈ ہندو ریاست بن جائے گا ناظرین اکرام بھارتی تجزیہ کاروں کے مطابق مسلم نسل کشی کی اپیلیں عام سادھوں پجاریوں سنتوں یا لیڈرز نے نہیں کی بلکہ بھارت کے ہندو اکھاڑوں کے مہا منڈلی اشیوروں نے کی ہیں یاد رہے کہ اکھاڑا ہندو دھرم کے مختلف طبقوں کے ماننے والوں کا گروپ ہے جس کو آٹھویں صدی میں آدھی شنکر اچاریا نے ہندو دھرم کے فروغ کے لیے قائم کیا تھا اس وقت بھارت بھار میں تیرہ معروف ہندو اکھاڑے ہیں جن کے سربراہ مہا منڈلی اشیور کہلاتے ہیں اور عام بھارتی ہندو ان سے غیر معمولی عقیدت رکھتے ہیں ناظرین اکرام جینو سائیڈ واج کے بانی محقق ڈاکٹر گری گوری کہنا تھا کہ شہریتی بل پر آسام میں بھارت سرکار وہی کچھ کر رہی ہے جو دوہزار سولہ میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ برمی حکومت کر چکی ہے پہلے برما کی حکومت نے قانون سازی کر کے روہنگیا کو غیر برما شہری قرار دیا اور پھر انہیں پولیس اور افواج کے تشدد اور نسل کشی کی مدد سے ملک بدر کر دیا اپنی ریپورٹ میں ڈاکٹر گری گوری نے اقوام متحدہ جینوسائیڈ کروینشن کو بھی نمائع کیا جو ایک عالمی تسلیم شدہ معایدہ ہے جس میں نسل کشی کو جرم قرار دیا گیا ہے ڈاکٹر گری گوری نے نسل کشی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ درجاتی عمل ہے بھارت کی ریاستوں میں آسام اور مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کی ابتدائی نشانیاں اور علامات اُبر چکی ہیں حریدوار میں ہندو دھرم سنسد میں سادھوں کی جانب سے بھارتی مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جانے والی زبان دراصل پولرائزیشن ہے جو بھارتی مسلمانوں کی نسل کشی کی وجہ بنے گی لیکن جو کچھ روانڈا میں ہوا وہ بھارت میں نہیں ہونے دیا جائے گا